آج رہائی پر عمران خان نے زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی کو سگار کا ڈبا دیا ہو اور انہوں نے کہا ہے کہ میں شام نو دس بجے بھی آؤں اور کل بھی آؤں اس لیے صبح یارہ بجے میں اپنی قیام گاہ پر اہم ترین پریس کانفرنس کروں گا صبح یارہ بجے باقی ظالم ڈاکو چور لٹیرے سننے کہ جو نوے دن سے الیکشن کو آگے لے کے جائے گا وہ غدار ہوگا اس پر آرٹیکل سکس لگے گی اور آج جو معیشت کو تباہ کر دیا ہے آج جو معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے آج جو غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے غربت سے مر رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں فوری الیکشن کروائے جائیں اور میں کبھی خواتین پر بات نہیں کرتا مریم میری بیٹیوں جیسی ہے لیکن اپنے شور کو تو ساتھ لے لے آپ کا خواند ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کہتی ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے تو قوم کو بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون لا ہے اگر جرت ہے مریم میں تو قوم کو بتائے وہ کہتی ہے یہ میری حکومت نہیں ہے تو قوم کو بتائے یہ کس کی حکومت ہے کون لا ہے تین سو اسی عرب لاسٹ تھہرہ یار تین سو اسی عرب جو بجلی چوری ہوتی ہے وہ بلوں میں ڈال دی گئی ہے لوگوں ملک کو بچانا ہے تو یہ وقت ہے یہ پاکستان پہ ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ چور چکے اور ڈاکو آنکھیں دکھا رہے ہیں عمران خان قوم کی آواز ہے انہیں آخری بات سن لو صبح گیارہ بجے میں اعلان کروں گا میں نے عمران خان کو کہا کہ اگر وہ فیصلہ کریں تو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے میں اپنا نام دیتا ہوں شہر صاحب زندہ باہ جی شہر صاحب زندہ باہ جی آپ دو میٹ لے دی شہر صاحب کو شہر صاحب زندہ باہ شہر صاحب زندہ باہ بس بچے ہو جائے میرے بھائیوں آج رہائی پر میں نہیں کرتا یار ایسی کرتا تسی کر لو پھائی میں مہمان آ آج رہائی پر عمران خان انہیں زندگی میں شاید پہلی دفعہ کسی کو سگار کا ڈبا دیا ہو مہمان آج رہا مہمان آج رہا